اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعرات کا جو البیک ہے جمعرات کے پاس یہ سامنے دیکھیں یہ بیلڈنگ ہے جمعرات کی یہ حوالی اور یہ حجاج کرام ماشاءاللہ توارک اللہ رمی کر کے آ رہے ہیں ہم سب کا گروپ لیڈران کے ساتھ ہم سب کا پروگرام بن گئے البیک کھانے کی یہ ہے البیک مینہ کا البیک آر اس کا چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا شیڈول ہوتا کیا طریقہ کار ہوتا ہے خریدنے کا اور کس طریقے سے گلتا ہے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کی بیٹ سائٹ سے جانا بڑے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے یہاں پر حجاج کرام البیک لے کے یہ باہر ہی بیٹ بے کھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کھانے کا سسٹم نہیں ہے اندر بیٹ کا آپ نے کھانا ہے تو باہر نکل کہ ہی آپ کھائیں یہ ہے جی البیک کی ویلڈنگ یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے شوف شوف انمار یہ ادھر سے جو ہے گھما گھما کے ماریں گے یہ دیکھو یہ رش کرنے کم کرنے کے لیے دیکھیں اتنی تنگ سی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ بڑی مشکل سے ایک بندہ جو ہے وہ گزر سکتا ہے اگر کوئی زیادہ بھاری جسم والا بندہ ہوا تو اس کو تو بہت یہ دیکھیں یہ دیکھیں بندہ ٹیڑا ہو کے جو ہے بندہ چل رہا سیدھا ہو کے نہیں چل رہا کافی کافی مشکل یہ دیکھ لیں جی یہ دیکھ لیں یہ گھما گھما کے یہ دیکھیں ہاں دیکھ لیں جی ماشاءاللہ اچھا جی یہاں پر پہنچ گئے اب یہاں سے نکلنے کے بعد اس طرح سے نکلیں گے یہ بندہ کھڑا ہے سب کو گائیڈ کرنے کے لئے کہ آگے جاؤ آگے جاؤ اور یہ ہیں کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کو صرف اور صرف یہی چیز ملے گی نگٹس ملیں گے اور جھینگا ملے گا بس اور کچھ نہیں ملے گا بھائی پر کیا رہیں گے جھینگا لیں گے یہاں یہ دس یہ دس ریال والا ہے چکن ہاں چیک ہے وہ میرا خال نہیں کھائیں گے فش نہیں ہے نا ابھی بھی فی سمک فی سمک ہے بھائی ٹھیک ہے ملک کر لے ملک کر لیتا ہے ہم یہاں پر اپنے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں یاسم بھائی بھائی یہاں پر لائن کم ہے یہ ہی پر ہم لائن میں لگ جاتے ہیں جیگر یہ ہماری باری آ دیں گا یاسم بھائی ادھر سے یہ بروسٹ ہے نا بھائی یہ بروسٹ ہے یہ کیا ہے چکن نگٹس ہے بسا یہ ٹھیک ہے ٹھیکن نگٹس ہی ہیں یہ ہی تین آئیٹنز یہ ہے وجبہ فیلے اسم اکسرتہ کتا چھ بیس اور یہ ہے جھینگا اور یہ ہے یہ پیش نگٹس تھے یہاں تا جو کام ہے وہ ایک علیدہ ہی طریقہ کار ہے نورملی طور پر آپ البیک جائیں تو وہاں سے آپ کو پہلے آپ آرڈر دیں گے دوسرے کاؤنٹر سے جا کے آپ جو ہیں وہ اپنا آرڈر لیں گے یہاں پر یہی پر آپ نے آرڈر دینا ہے اور یہی سے آپ نے اپنا آرڈر لے لے زبردست بہت خوبی البیک کی طرف سے یہ لگایا ہوا ہے پنکھے لگایا ہوا ہے پانی والے اور یہ بھی لگائی ہوئی ہے راستے میں پانی کے پائپ لگائیں ہوں میں ہلکے کی پوار آ رہی ہے موسم ٹھنڈا رکھنے کے لئے بہت زبردست یہ دیکھیں اور باہر کا ماحول دیکھیں کتنا پیام ہے باہیوہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت پیارہ بہت پیارہ بہت پیارہ بہت پیارہ یہ جی محسلہ لے لی ہے یہ کالڈرنگ کتنی لی ہے پوری لے لی کالڈرنگ نو لے لی ہے نو لے لی ہے نا یہ نو ہو گئے ادھر دیکھو کالڈرنگ پوری ہے چلو بھئی یہ جی الحمدللہ ہم نے اپنا پارسل تو لے لیا باہر نکلنے کا ادھر سے راستہ اب باہر نکلنے کے لیے دیکھتے ہیں باہر سیدھا سیدھا نکال رہے ہیں بس جب اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ بھول بھولیا ہے کہ اس بھول بھولیا سے ہمیں بزرنا پڑتا ہے تھانکیو سار یہ الحمدللہ لے لی ہے لے لیا اور کوئی رش نہیں کوئی مطلب دیر نہیں لگی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی بڑے آرام سے ہمیں مل گئے یہ جی اسمان بھئی یہاں پر بیٹھنے کی پہل کر دی ہے ہم بھی یہیں پر بیٹھنے ہوا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یہ جی البیک کا ڈپا جو جمعرات کے سامنے البیک اس کا ڈپا اپن ہونے لگا یہ نگٹس ہے یہ روٹی ہے ساتھ میں کےچپ ہے اس کے علاوہ اور کیا ڈالا ہے شاپا اور کچھ نہیں ڈالا اور یہ ماشاءاللہ سب نے جو ہے بسم اللہ کر دی ہے ایک میں ہی تھا جو انتظار کر رہا تھا سب بسم اللہ کرے اور میں بھی کروں بسم اللہ ستا جی یہ ہے جی نگٹس زبردس اور یہ ہے کیچپ صرف یہاں پر یہ ہی مل سکتا زبردس ماشاءاللہ سبارہ بسم اللہ کریں یہ جی الحمدللہ کھانا کھا لیا وہ چگہ بھی کھالی کر دی جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اب تھوڑی سی شیئر کریں گے باہر کی پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹینٹ کی طرف جائیں گے واپس مینہ کی طرف یہ ماشاءاللہ بھائی البیک لے کے بانٹ رہے ہیں آئے ادھر آئے ادھر ماشاءاللہ تبارک اللہ البیک لے کے سب ہی کو بانٹ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں باہر کے تھوڑی سی سیر کر لیں پوزیشن دیکھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اپنے ٹینٹ کی طرف یہ ہے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ خجاج کرام جو جمعرات سے جمعی کر کے واپس مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے ہے جمعرات کی بیلڈنگ سیطانوں کی بیلڈنگ یہیں پر ہیں چار فلور جمعرات کے سیطانوں کے اس طرف اگر سیلے ہم چلے جائیں تو ششہ بن دعوت کا علاقہ آ جاتی ہے ششہ بن دعوت اور یہ کتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے خوار چلا چلا کے رکھی ہوئے تاکہ موسم چھنگا رہے ہیں ماشاءاللہ چلے لے کے حجاج کرام آ رہے ہیں وہی جیسے آپ کو بتایا رجم کر ہمیں ہم جو یزم کارا چار گر یار یار بین نر حم مجد ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول ہے کتنا پیارا منظر ہے ماشاءاللہ تبارک یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے لوگ البیت کھا رہے ہیں البیت کے باہر بیٹھ کے انگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور اس طرف اگر ہم جمع رات جانا چاہتے ہوں اور کنکر امارنا چاہتے ہوں تو یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں بلکہ یہاں پر چھوٹی وہ گاڑییں بھی ہوتی ہیں الیکٹرک گاڑیوں تھی بجلی والی وہ آپ کو اپنے منہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ آئیں اور ادھر سے داخل ہو جائیں سیدھے آپ طریقل جوہرہ اور سوگل آراب دونوں راستے یہاں سے آپ کو نزدیک بڑھتے ہیں اور اگر آپ سٹیشن جانا چاہتے ہیں تو سٹیشن کے لیے یہ راستہ ہے یہاں سے اوپر جائیں تھوڑا سا وہی اوپر چڑھیں گے وہاں پر آپ کو گاڑییں ملیں گی جو الیکٹرک گاڑی ہوگی وہ اٹھائے گی اور آپ کو سیدھا اوپر لے کے چلی جائے گی سٹیشن پر وہاں سے آپ سٹیشن میں اپنی سٹیشن سے اپنی بس اس میں ٹرین میں بیٹھیں گے اور اپنے جو آپ کا سٹیشن ہے نمبر ایک دو تین اس میں آپ چلے جائیں گے اور میں نے اب جانا ہے یہاں سے سٹیشن تک اس لیے میں جاؤں گا اس طرف یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مدبوری ہے شیئر کرنا مدبوری ہے